السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب پہلے کی طرح بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کافی ٹائم بعد بھائی میں بلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں وہ کیوں کیونکہ ہمارے کزن کی اچانک سے شادی سٹارٹ ہو گئی بھائی کزن ہے میرا دوست بچپن کا بچپن میں ساتھ ہم لوگ کھلیں بچپن میں ساتھ ہم لوگ کھودیں بچپن میں ساتھ ہم نے کھایا ہے بچپن میں ساتھ ہم نے پیا ہے بچپن میں ساتھ نہایا بھی ہے مجھے تو کل ہی پتہ لگے بھائی کہ کزن کی شادی اچانک سے سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ کل میں دادی کے گھر گئے تھا وہاں پتہ لگا باقی تیاری ہے تو کافی ٹائم پہلے سے چلی تھی لیکن exact date جو ہے نا وہ مجھے کل پتہ لگی اور آج کزن کے سسرال ہمیں جانا ہے بڑی لے کر تو بھائی مزہ ہی آ جائے گا یار کزن کی شادی میں فل انجوائے کریں گے کھائیں گے پییں گے مزہ ہی آ جائے گا کھانا پینا تو مین ہے نا بھائی فل کپڑے و کپڑے میں ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا یار کیا بننا ابھی سوچتا ہوں پھر نکالتا ہوں کپڑے ماما کہاں جاری ہو آپ کہاں جاری ہو بڑی لے کے جانا ہے آج ابھی ٹائم ہے بہت اچھا آپ بھی چلو گی نا میرے ساتھ تو بس آپ آجاو کپڑے نکال لیتا ہوں اس تری بھی کروا لیتا ہوں پھر ریڈی ہو کے پھر چلیں گے ہم دو سلام علیکم کارپینٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے پھر آپ کا یہ پانی بہت خراب چیز ہے ہر چیز خراب کر دیتی ہے پانی خراب چیز بھی ہیں پانی پاڑا بن چیز بھی ہیں پانی دونوں چیزیں ہیں پانی سب چیز ہے پانی پیو زندگی جیو لیکن پانی مسئلے بھی تو کھڑے کر دیتا ہے کچن میں پوری چھت خراب کر دی مسئلے پانی نہیں کھڑے گا رہا ہے مسئلے وہ کھڑے گا رہا ہے جنہاں سے پانی آرہا ہے اور آپ نے جو میرے کمرے کا کام کیا ہے بلکل ایک نمبر کیا ہے پانی اب ایک لائن میں نالی سے بلکل ڈائریکٹ ہم نے وہ رکھاوا ہے ایک جگ نا وہاں پر جا کے گرتا ہے لیکن گرتا ہے گرتا ہے بکا نہیں گرتا ہے گرنا چاہیے اسلام علیکم باپا کیا حال ہے آپ کے شادی میں جائیں گے آج وہ میرے کزن جو آیا ہے اس کی سسرال میں ہمیں وہ بری لے کے جانا ہے دادی نے کل مجھے بولا تھا میرا بید بزیجہ ہے وہ وہ تو میرا دوست ہے نا پا بچپن کا تو مجھے تو ہر پروگرام میں جانا ہے بس آپ آرام کریں میں بری لے کے جاؤں گا کھانا پینا پھر کھا کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کے بھائی یہ تو سو گیا جیسی کیمرہ کھلا یہ سو گیا اس کی نفس چیک کرو نفس چلی ہے نہیں چلی اس کی چلی ہے چلی ہے بھائی چلی یہاں کے بھی کھل گئی کھل گئی کھل گئی نفس ہے کرزاد کھل گئی ہے بھائی بھائی جان میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں کسی کے دعوت بھائی جان کزن کی شادی ہے کزن میرا دوست دادی نے مجھے دعوت دی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تم بھی چلو میرے ساتھ آجاو کھانا کھا کے آئیں گے بھائی لے کے جانے ہیں آج بھائی لے کے جانے ہیں کزن کے چلو تم بھی شادی میں دادی نے نوائٹ کیا ہے میرے دادی نے کارٹ دیا ہے پورا بس رہنے دو تمہیں دادی نے ایکسٹر دعوت دیا ہے آج کا کسی کو انویٹیشن نہیں ہے تمہیں دیا ہے سویف تو تمہیں ان کو پتا ہے کہ دیکھے کون ختم کرے گا ان چاہر دے گئے ہوں گی دو تو تم ہی خواہ جاؤ گے یہ بات نہیں ہے کزن ہے میرا دوست بھی ہے بچپن کا کزن میرے ساتھ ناتا تھا میں سچ بتا رہا ہوں بچپن میں ہم ساتھ کھیلیں کودیں کھانا بھی کھایا ہے اور نایا بھی ہے ساتھ سچ میں ہے تو بس ملتے بشادی میں اوہ بھائی تیرا بھائی تو نہیں جا رہا تو ہی چلے میرے ساتھ کوئی ہونا سپورٹ کے لیے کوئی ہونا آپ کے دعوت ہے بینہ بلائے کیسے جائے میں دے رہا ہوں نا تمہیں دعوت میں آپ کے دعوت نہیں چاہیے کیوں پھر کس کی چاہیے جس کی شادی ہے اس کی ہیلو کزن کزن یہ میرا بھائی بھی ہے چھوٹا نا وہ بھی آنے کا بول ہے تو لیاوں اس کو پہلی فرصت میں نکال بھائی یہ لوگ تو جائیں نہیں رہے میں نے ان کو دعوت دے دی ہے اپنی طرف سے اب میں اکیلا اکیلا مجھے جانا پڑے گا نا یوسرا ہے یوسرا کا ایک الگ سین ہے بھائی یوسرا ہمیں ملے گی مہاپری شادی میں جہاں پر میں دادی لوگ کے ساتھ جاؤں گا آج وہ میں آپ کو وہاں پر ہی جا کے بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے ٹھیک ہے پھٹا پھٹا سے نالے دے بھائی ریڈی ہوئے تھے ہیں جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا جلی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو جلی جلی سبسکرائب کر دو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہو چکا ہوں بھائی میں فولی ریڈی کیسی ڈریسنگ ہے فیلمری بھائی کیسا لگ رہا ہوں میں یہ کون ہے یار کس نے دیا آپ کو اندر بھائی گھر کے اندر کس نے نے دیا ہے جو آپ پس جواب یہ کون سی ڈریسنگ ہے سب کون سی ڈریسنگ ہے پراؤر الگ شیڈ الگ جگڈ الگ شوز الگ چشما الگ بار الگ یہ کیا پہل لیا ہے گجب بیج جاتی ہے چلو ممہ آجو بھائی دیر ہوگی ہے بہت لیٹ و گئے ہیں کسی بھی دعوت دیر سے ہمارے لائے بس مزا آج شاہے گا ممہ کھانے کھائیں گے دعوت انجوائے کریں گے ابھی سب سے پہلے ہم لوگ کو جانا ہے دادی کے گار ماہ پر اور بھی لوگ ہیں پھر ہم ساتھ مل کے بری لے کے پھر جائیں گے اپنے کزن کے سوسرا ہے مممہ سای بات ہے بری ویسی ہی ہوگی جسے اسٹیج پہ پہلے سجاتے ہیں اچھا صرف ایک جوڑا اور پرانے زمانوں میں تو بڑی ایسے جاتی تھی نا پورا اسٹیج پر سب کچھ سجاد دیتے تھے اس کے بعد پھر سب دیکھتے تھے ایک دفعہ ابھی بھی ہوتا ہے لیکن پر پائدہ کچھ نہیں ہوتا وہ آپ پر سمان دولن کا لانا ہی پڑتا ہے اچھا تو یعنی ابھی صرف ایک جوڑا میں تو سمجھ رہا تھا کہ کافی زیادہ سمان ہوگا اچھا تو یعنی ابھی منا کر دیا اچھا آپ کو اپنے جیس دکھاؤں کیا دکھاؤں یہ دکھاؤں میری گاڑی کی چاوڑی اس کا کیا ہو گیا اس کا کچھل مچھڑ ہو گیا ٹوڑ گئی پوری ٹیپ سے جوڑی بھی میں نے کچھ رن کر دے تم نہیں کیا کیسے ہو گئی ایک جو میری گاڑی کی اوریجنال چاوڑی ہے نا وہ تو کھو گئی وہ تو پہلے ہی کھو گئی یہ ڈبلیکیٹ چاوڑی ہے اور وہ بھی ٹوڑ گئی اس کو ٹیپ سے جوڑا ہے میں نے تاکہ کچھ گر نہ جائے اس کے اندر سنسر ہوتا ہے اگر وہ سنسر ہو گیا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ایسی ایک چاوڑی ہے بغیر سنسر کے ہاں ایک چاوڑی ہے لیکن اس سے صرف لوگ کھلتا ہے گاڑی اون نہیں ہوگیا آپ کی اب اس کا کیا ہوگا اس کا کچھ نہیں ہوگا نہیں بنمانا ٹھیک ہے اسلام علیکم دادی کیا حال ہیں آپ کے بہت بہت مبارک و دادی شادی میں گھر سے یہی بولتے باروں گھر والوں کی کسی بھی دعوت نہیں ہیں صرف ہم دونوں کی دعوت ہے ممہ اور میری دادی آپ نے دیئے نا کل مجھے دعوت تیاری دادی پوری آپ ریڈی نہیں ہوئی بھی دادی نہیں میں نہیں جا رہی بھائی آپ نہیں جا رہی نہیں ارے دادی پھر ہم کیسے جائیں گے آپ نہیں جا رہی تو ہم کیسے جائیں گے میرے تو سمجھا تھا کہ آپ بھی جائیں گی شادیوں کا سیزن چل لیا ہے نا ایک شادی ختم دوسری شادی شروع پھر تیسری ختم پھر چوتھی شروع یہی چل لائے ابھی شادی کا سیزن ہے لوگوں کو بتائے کہ میرے کزن کی شادی اسٹارٹ ہو گئی ہے کزن کے ساتھ میں کھاتا تھا کزن کے ساتھ میں پیتا تھا کزن کے ساتھ کھلتا تھا کزن کے ساتھ نہتا ہوتا کزن مرے برابر میں بیٹھا ہوا کزن شرما رہا ہے بہت نا یہ میرے بچپن کا دوست ہے دکھا دوں دلے کو نہیں دکھاؤں نہیں دلہ بنا کر رہا ہے نہیں بنے گی لیکن دادی شادی میں تو بنے گی شادی میں تو دادی بنے گی بنے گی بھائی دلہ جی بنے گی ویڈیو تو نہیں دادی دیکھیں شادی میں جب وہ مووی والے آتے ہیں وہ بھی تو ہوگے تو تو ویڈیو تو بنے گی اب دلہ شما رہا ہے دلہ تو نازن بھی نہیں کر رہا ہے اپنی شادی پر ٹینشن نہیں لے دلہ کو بھ سکتے ہیں کرو اور دلہ تو فر تو آ جائے گا کیمرے میں ریوی ہو جائے گا دلہ تو ابھی دلہ شرما رہا ہے آت بج گائے آت بج گائے دلہ کب جائیں گے ہم دروازہ کھولو میں نے دروازہ بھی کھول دیا یہ ہی سامانے ہیں سارا یہ ہی لے کے جانے ہیں دو اور ہے یہ دونوں بھی ہیں بھائی اس کے اوپر ہی رکھ دو یہ لو یہ یہ سب بس تم نیچے لے جاؤ کیا میری تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک منہ دروازہ کھولnے تو تم تو اس کو ابھی سے ہی چھوڑ دوگے پھر یہ سسرال کیسے جایے گا کزن کے چلو 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 تم پہنچو میں سارے محمانوں کو لے کے نیچے آروں چلا چلا بچوں اندر 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 ابھی دروازہ کھل دیا تو باڑھ نکلا لیا ہے釣لا چلا 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 ٹھیک ہے دادئی اللہ اپس خییال ریک ہیں چلو بھائی چلو بھائی اسب لوگ تو میرےuç بھائی ان کو اپنی جو ذوق دے میں بھی نہیں چل میں چل رہا ہوں چلو بھائی بھائیوں رو را سناچا بھائیé چلا چلتم نکالو یہ بڑا بڑا سامان اٹھا لوگے مجھے تو ابھی آدھا ہے یہ ہی تو نیچے لے کے آئے تھا ہاں اٹھا لوگے اٹھا لوگے نکالو آرام سے دلو بھائی اوکے چن اور بھی چیزیں اور بھی چیزیں یار میں نے تو ایسی بن کر دیا بھائی دوسرا چانک سے ہماری شادی میں پہنچ گئی ہے بھائی دوسرا چانک سے ہماری ایک فیملی اسٹیبل پر بیٹھی بھی ہے ہم تین ہی لڑکے ہیں ہماری فیملی سے ایک دو اور تین میں بیچ میں ہوں ہے میں بیچ میں ہوں یہ بہلا سین مجھے بھی بتانے ہے یسرا یہاں پر اچانک کیسے مل گئی ہے تم فریوں کے آجاؤں آپ ممنون سے مل لی اب تو کافی ممنون بھی آ چکے ہیں ابھی فریوں ابھی بنا لیں اس کے بعد میں بیجر جو نہیں نہیں ابھی آپ پہلے سب ممنون سے مل لو اس کے بعد آ کے پھر ہم کہانی بتاتے ہیں کہانی کیا ہے سلم میں تم یہاں پر میں گھر پر تھا تم یہاں پر کیسے آ گئی تھی آج ایک ساديلہ مومنٹس لیٹر شادی رہی ہے شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو میں پہلے سے یہاں تھی آپ لوگ آئے ہیں تو بھائی واتک کو انسیڈنس یسرا کی کزن کی شادی اور میرے کزن کی شادی کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی میں ادھر سے بھی ہو سکتا ہوں دونوں جگہ سے میری دعوت ہے بھائی دونوں جگہ سے میری کل میری کل مہیندی کا پروگرام بھائی زوروں شوروں سے جاری ہے یہاں پر سب ڈول بجھا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں وہاں پیچھے رسم چل لیے اور کھانے کا سیٹ اپ بالکل میرے سامنے لگا ہوا ہے لیکن کھانا بھی تک نہیں آیا بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے بھائی تمہیں بھوک نہیں لگ رہی کیا میندی کے فنکشن آیا اور کھانا کھا کے آیا گھر سے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی کھانا تو ہماری ٹیبل پر خود چل کے آگیا ہے یار میں تو کب سے ٹینچل لے رہا تھا کہ مجھے نکالنا پڑے گا کھانا کب آئے گا پتہ نہیں کب آئے گا بریانی آگئی ہے بھائی بریانی کو اپنے پاس ہی پکڑ لو وہاں پر بھی آگئی نا وہاں پر سب لوگوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا چلو بھائی موبائل چھوڑو اپنی پلیٹیں پکڑو ساوش جیلو بھائی موبائل چھوڑو اپنے بھائی کوئی کھائے نہ کھائے میں تو کھانا سٹارٹ کروں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے بریانی کی شکل تو بتا رہی ہے کہ بریانی بڑی زبردست ہے یہ تو کھا کے ہی پتہ لگے گا بھائی بھائی بھوٹیاں سب سے پہلے میں اپنی پلیٹ میں تنگ بتا ہوں تاکہ بھوٹیاں کسی کو ملے ہی نہ جیلو بھائی بھوٹیاں اس پر بہت ہیں بہت بھوٹیاں بھائی 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 بیریانی تیسٹ کر کے بتاتے ہیں بھائی بریانی ہے بیسٹ بھائی بیسٹ شکل ایسی بیریانی ہے ایسی بیریانی ہےFor to beisekt رکھا رہی ہے شکل بھائی ہوئی مممہ آپ تھوڑے پھر نکھیں گےگونڈے السلام علیکم لنٹا کیا لیں آپ کے آپ کو بھی دوبارت ہے سلام اللہ حافظ کھانا ہم لوگ نے کھالیا الحمدللہ اور آپ دونے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ میں کیسے لگ رہا ہوں یہ تو بتا دو کتنی اچھی آؤٹپٹ کیوئے اچھا لگ رہا ہوں لنٹا دیکھا اچھا لگ رہا ہوں نہیں نہیں اچھے لگ رہا ہوں سنٹل کہا گئی تمہاری چھالے ہو گئے جاتے ہیں جی تو کیا کرتے ہیں اپا میں گھر جا رہا ہوتا ہے تو لے جاتا لیکن ہسرا کرنی جاری نا ہسرا یہ داری رکھے گی چلو بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ جاؤ اب آپ پس اندر چلے ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ لنٹا پھر شادی میں ملیں گے بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ ویڈیو کو کر دیتے ہیں یہاں بھائی میرا مشن جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے کھانا خالی ہے پیٹ بھر کے بریانی بڑی زبردستی الحمدللہ مزہ آگیا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی جلی جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دو ماما بھی بول دو چینل کو سبسکرائب کر دو اب تو کر دو بائے بائے اللہ حافظ موسیقی